اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لعہلہی والصلاة علیہ اہلہ اما بعد انہا اللہ انہاں قالو ربنا اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ صدق اللہ العلی العظیم برادران ایمانی مفصل خطاب کا وقت نہیں لیکن دو تین اہم باتیں ہیں اور ان سب سے پہلی بات یہ کہ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ کے اس جذبے کو اس والہانہ پن کو اس جوش کو اس عقیدت کو ہمیشہ سلامت رکھے اور دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے دور افتادہ علاقے ہو غریبوں کی بیلٹ ہے سرائی کی بیلٹ جہاں اکثریت غربہ کی ہے وہاں سے یہاں پر فلسطینیوں کی مدد کا جذبہ لے کر لوگ پہنچے سندھ کے انٹیریئر سے غریب لوگ آپس میں ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے پر کوئی بے سر و سوانی کا عالم ہے کسی نے ان کو بسیں بھی نہیں دی کچھ نہیں دیا وہ اپنے بچارے آپس میں کلیکشن کر کے بسیں کر کے درجلوں کی تعداد میں میں احتیاط کر رہا ہوں مجھے بتائے گیا ہے کہ سو سے بھی زیادہ بسیں اندرنے سن سے غریب لوگ ہمائی ماں بہنیں کراچی میں کوئی فرق نہیں رہا اورنگی ٹاؤن ہو یا قصدہ لانڈی ہو یا کورنگی اورنگی ہو یا نازم آباد اور ڈیفینس کلیفتن پی سی ایچ آج کوئی فرق نہیں رہا ان معصوم بچوں کے لہو نے ان معصوم بچوں کی آہو نے مجبور کر دیا فریاد بلند کرنے پر سب کو کیا نتیجہ نکلا اس کا یہ جو ہم اکیس دن سے سڑکوں پر ہیں آج ناصران حسین نے اسریلی کا احتیاب کیا تمام تنظیم یہاں موجود تمام جماعتیں حتیٰ کہ تمام مذاہب جو پاکستان میں ہیں وہ مذاہب بھی موجود ہمارے برادران کے دیکھ رہوں میں مدارس کے طلاب علماء بڑی تعداد میں اسریلی میں شریک کیوں اس کا کوئی اثر ہے یقین جانئے اس اکیس دن میں آپ کی آواز نے پورے مغرب کو ہلا کے رکھ دیا ان کی حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیا کیوں یہ مظلوموں کی آواز جو پاکستان سے اٹھی اور میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے مضبوط آواز اس شہر کراچی سے اٹھی اس کراچی نے پہلا قدم اٹھایا سب کو یقجہ کرنے کا تمام مقاتل و فکر کے علمان ہیں تنظیموں نے آج یورپ میں ان کے لوگ مغرب کے لوگ مرد اور پہ بچے سرکوں پہ نکل آئے کیوں کیا ہوا ہم ہماس کے حملے کی حمایت کرنے آئے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو دنیا دے رہی ہے کہ ہماس نے حملہ کر دیا ہماس نے حملہ کر دیا پچھتر سال سے ان کی زمین پر حملہ آور ہے ایک دولہ غاسب دولہ اسرائیل کا ہماس اور فلسطین کے مظلوم جواب دے رہے کہ جواب دینا حق نہیں ابھی سنیے کل کی بات کل امریکہ نے بمباری کی شام پر لبنان پر اور کیا کہا سنیے بیان آپ کے میڈیا نے یہ بیان دیا کہ ہم نے بمباری کی ہے ہم نے مارا ہے اگر جوابی کاروائی ہوئی تو ہم اور جوابی کاروائی کریں یعنی کیا مطلب کہ ان کے پاس بھی لائسنس ہے مسلمانوں کو مارنے کا اسرائیل کو بھی لائسنس دے دیا گیا کہ ہم ماریں گے تو بھولنا نہیں ہم ملیہ میٹ کریں گے تمہاری زمینوں کو جواب نہ دینا کیوں کیونکہ ہم نے تمہارے حکمرانوں کو خرید لیا ہم نے تمہارے بادشاہوں کو خرید لیا ہم ان کے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں چاروں طرف سے اسلامی ممالک میں گھرا ہوا اسرائیل اور کیوں اتنے اتمنان سے مار رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی مسلمان ملک قرضوں میں جھکڑے ہوئے یا عیاشیوں میں جھکڑے ہوئے جن کے پاس دولت ہے ان کی عیاشیاں خطرے میں جو مقروض ہیں ان کو ناکے رگڑنی پڑ رہی ہے ہر مہینے کی تنخواہ لینے کے لئے سمجھ بھائی بات فلسطین کے ایک آپ کو منظر بتانا چاہتا ممکن ہے آپ میں سے بہت سنے لاکھوں نے دیکھا ہے دنیا میں کرون نے دیکھا ہے ایک مہینے کا بچہ یہ توجہ سے سنیے گا میرے پیغام کا حصہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو یہاں جمع ہے ایک مہینے گم بچہ شیر خار بچہ بمباری میں اس کا پورا خاندان ملبے تلے دب کے مر گیا اس کی دیوبندی ہے یہ بچہ ہے لے حدیث ہے شافعی ہے مالکی ہے ہم بل ہے کیا ہے یہ معصوم بچہ اور ایسے ہزاروں بچے کان پٹھی ہے زمین کان پٹھا ہے اسمان ان کی آہوں سے اور سب سے بڑا حربہ میں نے آج سے تین ہفتے پہلے بھی اعلان کیا تھا ہر جلسے میں اعلان کرنا ہوں سب سے بڑا حربہ محلک ترین اور سستہ وہ کیا ہے اسلامی ملکوں میں فرق واریت کی آگ لگا نا یہ اسائنمنٹ دے دیا امریکہ نے اسرائیل نے اپنے لاکھوں ایجنٹوں کو دنیا بھر بے کہ جتنی نفرت پھیلا سکتے ہو پھیلا لوگوں کو بتاؤ شیعوں کو بتاؤ کہ حماس کے لوگ سنی ہیں سنیوں کو بتاؤ حزب اللہ کے لوگ شیعہ ہیں مرنے دو ان کو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں سمجھ میں آرہی یہ بات اور شروع کر دیا گیا کام پرپیکنڈے کا پرپیکنڈہ شروع کر دیا گیا بارہ چنار میں جو اللہ جو ہو سرحد ہے سرحد ایک پہاڑ پار کر کے افغانستان ہے کہا ہے ہماری فارس سرحدوں کا دفاع کرنا کس کی ذمہ داری لیکن اسی لئے یہ مسئلہ چھیڑا گیا وہاں لوگوں کو مارا گیا راستے بند کر دیئے گئے کیوں تاکہ پورے پاکستان میں یہ پھیلائی جائے سنو مکار حکمرانوں جھوٹے حکمرانوں ظالم حکمرانوں اب یہ قوم بے وقوف بننے والی نائیں ایک ایک بچہ بچہ سمجھ چکا ہے کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون ہے جو سویچ آم کرتا ہے جھگڑا شروع ہوتا ہے کون ہے جو سویچ آف کرتا ہے جھگڑا ختم ہوتا ہے میں سوال رکھتا ہوں تمام شیعہ سنیوں کے سامنے تمام کے سامنے جواب تو میری بات کا مکہ مدینہ سعودی عرب میں کس کی حکومت ہے آل سعود کی صرف ہم نہیں ہمارے اہل سنت برادران بھی ناراض ہیں ہم تو بہت ہی ناراض ہیں چھوڑیے ہماری بات اچھا اگر خدا نہ خواستہ جیسے کہ ان کی عزائم ہے نا عزائم وہ خیبر لینا چاہتے ان کے نارے دیکھیں آپ یورپ میں جو یہودی احتجاج کر رہے ہیں پلے کار لے کے کہ خیبر was your last victory یعنی وہ اب تک خیبر کو نہیں بھولے کہ خیبر تمہاری آخری فتح تھی وہ خیبر کی لوائی لڑ رہے ہیں خیبر کہاں ہے حجاز میں ہے کہ نہیں مکہ ہمارا کیا واسطہ بتاؤ کر سکتا ہے ایسا کوئی ہو سکتا ایسا سننی الگ ہو جائے برہ لی کہ ہمارا واسطہ نہیں یہ وہابیوں کے حکومت وہابیوں کے خدا کے بندوں حکومت کوئی بیٹھا ہو حرم خدا حرم رسول خدا ہمارا ہے سارے عالم اسلام کہے مسجد اقصہ شیعہ یا سننی نائے بیت البقدر شیعہ سننی نائے یہ عالم اسلام کی میراظ ہے مسلمان شیعہ سننی بھائی بھائی امریکہ نے یاد رکھو یاد رکھو پاکستان کے خیور مسلمان امریکہ یاد رکھو اگر اب بھی تم اس دھارے میں بہ گئے اگر اب بھی تم نے فرقہ پرستوں کی آوازوں پہ کان دھرے تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی فلسطینیوں کا پاک لہو تمہیں معاف نہیں کرے گا بیت المقدس تمہیں معاف نہیں کرے گا مسجد اقصہ تمہیں معاف نہیں کرے گی جو سنسل سٹ سے آج چھپن سال سے ظلم و ستم دیکھ رہی ہے معجمہ نہیں ہونے دیا جاتا اور رمضان کی عبادت نہیں ہونے دی جاتی بار بار اس کی توہین کی جاتی ہے اور کونے پیچھے یہ شیطان بزرگ امریکہ مردابات مردابات ختم کرتا ہوں اپنی بات یہ ایک آخری بات بتا گے ہم کیوں یہاں آئے پورٹ وے سنتر ہم دوشتہ اتوار کیوں گئے امریکن توسلیٹ کے قریب تک کیوں سوال کرتے ہم سے بھئی آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ ناظبابات میں کر لیجے آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ صدر میں کر لیجے آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں پھر اس کلپ پہ کر لیجے کیوں اس لئے ہم یہاں آتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہیں کہ مسلمانوں کا اصل قاتل کون ہے اس لئے یہاں آتے ہیں کہ ان شیطانوں تک ہماری آواز پہنچے بتایا جائے ان کو کہ ہم جانتے ہیں کہ عالم اسلام کا اصل مرض ہے کیا اسرائیل کی جرت نہیں ہو سکتی یہ سب کرتا جب تک اس کے پیچھے یہ پورا مغرب پورا مغرب اپنی طاقت سمیں نیٹو فورسی سمیں پہری بیاروں سمیں اتا کر کھڑا ہو گیا مسلمان اتبران کیا کہہ رہے آٹا بھیجتے ہیں ابھی ڈال بھیج رہے ابھی چادریں بھیج رہے ابھی کمل بھیج رہے لانتو تمہاری خیرتوں پر غیر ملکیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے والوں امریکہ اور اس کے ہواریوں کے مفادات کا تحفظ کرنے والوں تاریخ میں تمہارا نام یزید اور اس کی صف میں لکھا جائے گا ان خیانتکاروں کی صف میں لکھا جائے گا جنہوں نے اسلام سے غدداری کی ہے مسلمانوں سے غدداری کی ہے بتاؤ میری بات تمہیں سبت میں آئی کے نہیں آئی بس نعرے میں لگاؤں گا جواب تم سب دوگے ایک بات اور پہلے سنو ہر ریلی میں کچھ نہ کچھ ایسے شامل ہوتے ہیں یا یوں کہیے میں یوں کہہ دوں کہ ان کو شامل کیا جاتا ہے سمجھ گئے نا آپ کہ ان کو شامل کیا جاتا ہے کہ شامل ہو جاؤ بڑی پورم ریلی ہوئی ہے پوری دنیا میں پیغام گیا ہے خواتین اپنے معصوم بچوں کو گودوں میں لے کر آئی بھی ہیں جوان اس کو تھوڑا سا ڈیمج کرو تاکہ خبر بنے کہ لے ریلی والوں نے یہ کیا ریلی والوں نے یہ کیا ہنگامہ کیا خلاں کیا دیکھ رہی ہے دنیا میڈیا دیکھ رہا ہے گلا ہے میڈیا کہ کتنے پورم یہ ریلی آئی ہے لہذا تم بھی کر رہا ہوں وارننگ دے رہا ہوں یہاں سے اگر کسی نے اس ٹرک سے آگے پڑھنے کی کوشش کی تو بعد میں دوسرے نبتیں گے پہلے ہم نبتیں گے ہمارے جوان نبتیں گے یہی پہ ریلی ختم ہوگی پورم طریقے سے یہی سے واپس آپ کی بسیں اس طرف جائیں گے ہم نے بھرپور انداز میں اپنا احتجاج بھی کیا عالم اسلام کے تمام مقاطب کو جمع بھی کیا اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا پیغام بھی دیا اب کسی کو اجازہ بنائے کہ کوئی اس ٹرک سے آگے بڑھ کر شرارت کرنے کی کوشش کرے گا تو میں نے بتا دیا کہ بعد میں دوسرے دیکھیں گے پہلے اس کو ہم دیکھیں گے پہلے ہمارے بچے دیکھیں گے لہذا سب پیچھے آجاؤ اس ٹرک کے پیچھے آجاؤ اور اختتابی ریلی کا اعلان ہمارے برادران عزیز جنہوں نے انتظام کیا ہے وہ خود یہاں سے آکے کریں گے